ویدھان سبا چناؤں کے ساتھ ساتھ جو بائی الیکشن ہیں راجیوں کے اندر اور دو سیٹوں پر جو لوگ سبا کی چناؤں ہیں اس پر آر نائن ٹی وی کی وشش کوریج ہمارے ساتھ میں کئی خاص مہمان اس وقت موجود ہیں انڈریوت سنگھ جی بھارتی جنتہ پارٹی کی نیتا اور پروکتہ ڈکٹر سائی آنامیکا جی ہے کانگرس پارٹی کی نیتا اور ایک مشرہ جی وہ راجی تک وششک ساتھ میں ہمارے ساتھ سمیر چونگانکر جی آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے زائر طور پر ویدھان سبا کے دو راجیوں کے چناؤں کے ساتھ ساتھ میں قریب پچھپن سے ساٹھ سیٹوں پر بائی الیکشن بھی ایک چناؤں بھی ویدھان سبا کے ہو رہے جس میں اتر بردیش کی گیارہ سیٹوں پر چناؤں اس وقت چل رہا ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں ایک مشرہ جی یہ جو بائی الیکشن ہے وہ کیا یہ مانا جائے کہ جو پچھلا چناؤں جو جیتا تھا اسی کے اردگید یا اسی کو ذہن میں رکھ کر جنتا ووٹ کرنے نکلی ہوگی یا اس بیچ میں جو کچھ بھی سرکار نے کیا یا جو کچھ ہوا اس کا ایک الگ پریپیکش بھی ووٹرز کے مند میں ہوگا دیکھیں بائی الیکشن میں دو پیرامیٹر ہوتے ہیں اگر یہ بائی الیکشن الگ سے ہو رہا ہوتا نا تو میں مانتا کہ جو اگدم شہر کے یا اس کونسی شیونسی کے جو اپنے انڈی ویجول بہت بیکتیگت طور طریقے یا مددے ہوتے ہیں وہ اثر ڈالتا ہے لیکن چونکہ سارے الیکشن ایک ساتھ ہو رہے ہیں تو جو الیکشن ہو رہا ہے اسی کی ہوا میں یہ بائی الیکشن بھی نکلے گا ایک چیز اور چینج بتا دوں پچھلے جو ہے پان سالوں میں بی جے پی جو ہے شروعاتی دنوں میں بائی الیکشن کو بہت زیادہ سیریسلی نہیں لیتی تھی لیکن اب کی بار چونکہ راج سبا وغیرہ میں ہر جگہ یہ چاہتے ہیں کہ بپکش ایک دم کلین سویپ ہوتا جائے بائی الیکشن کو یہ بہت ہی زیادہ مطلب اچھے طریقے سے کنسیڈر کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے اب کی بار جو بائی الیکشن ہو رہا ہے بی جے پی یہ بھی کوشش کرے گی کہ ہاں بائی الیکشن بھی ان کے فیور میں جائے اور اس کے لیے چونکہ ان کے پاس افیسینٹ میکنیزم وغیرہ ہے ساری مطلب بوت لیبل سے لے کے ٹاپ لیبل تک سب کچھ ہے تو یہ مجھے لگتا ہے اچھے طریقے سے منیج کر لیں گے اگر بائی الیکشن الگ سے ہوتا ہے آپ دیکھئے کرانہ وغیرہ میں جو بائی الیکشن ہوا تھا وہاں ہارے تھے بی جے پی کے لوگ کیونکہ اس وقت کوئی نیشنل یا اسٹیٹ لیبل کا ایسا کوئی کیمپین بی جے پی کا نہیں چل رہا تھا تو اب ایک بائی الیکشن ایک جگہ ہو رہا ہے تو وہاں پردان منطری موڈی جی تو جائیں گے نہیں چناؤوی ریلی کرنے کے قارن تو کچھ ایڈڈ ویلو ایڈیشن جو ہوتا ہے وہ ٹاپ لیبل کے نیتا نہیں کر پاتے ہیں مگر ان سیٹوں پر چناؤ ہوئے تھے اس میں سپا بسپا ایک ساتھ پہلی بار اس طریقے سے آئے تھے اکھلیش اور بائیواتی ملائم اور کاشیرام کے بات میں لمبے سمیے کے بات آئے تھے ایک نیا اتصار آ رہا ہوگا جو بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں بی جے پی کی کور سینٹرل کمیٹی یا جو ٹیم ہوتی ہے جس میں پرائی منسٹر سے لے کے بڑے بڑے منسٹر کانٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ نہیں کر پائے نہیں کر پائے مطلب کیسے کرتے اگر ایک سیٹ پہ الیکشن ہے تو اس کے لیے سارے سینٹرل کے منسٹر تھوڑی جائیں گے وہاں پہ تو اس کا نیچورل بینیفٹ ان لوگوں کو ملا otherwise آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ سپا بسپا کا کامبینیشن تھا تو بائی سپا اور کانگریس کا بھی کامبینیشن تھا ایسا نہیں ہے کہ اس چکر بیو کو بی جے پی بھید نہ پاتی لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں بی جے پی اپنی رنگیت اور سینہ اس لیے نہیں اتار پائی کیونکہ وہ بائی الیکشن بہت لیمٹیڈ چار چھا سیٹوں پہ تھا تو وہاں وہ جا نہیں سکتے تھے کہ پوری دیش کی فوج لے کے نتاؤں کی سٹار پرچارکوں کے لے کے پہنچ جائیں تو وہ ایک نیچورل بیریئر تھا جو ان کے بینیفٹ میں چلا گیا اور انہوں نے گلتی یہ کہ اسی کو بیس مان کے میں لگاتار بولتا رہا تھا کہ اس کے بیس پہ دیش کا الیکشن ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے لیکن وہ لوگ گفلت میں رہے اور اسی بیس پہ انہوں نے دو ہزار انیس کے الیکشن کو بھی ساری رنگیت بیپکش نے بنائی اور وہ فیل ہو گیا تو بائی الیکشن اسٹیٹ اور نیشنل لیول کا الیکشن تینوں میں بڑا فرق ہوتا ہے سمیر جیب یہ جو حالات کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ الیکشن اور بائی الیکشن کے بیچ کا جو فرق رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ کم سے کم پارٹی وائز ہی بیجے پی کے لیے وہ فرق ختم ہو چکا ہے اور دوسری پارٹیاں ابھی ابھی اسی ڈھرے پر ہیں کئی ساری پارٹیاں اب تو بائی الیکشن میں حصہ بھی نہیں لیتی رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ سے چناؤں کو گمبرتا سے لیتی رہی ہے سی وہ بائی الیکشن کے بات نہیں ہے اگر پنچائت کا بھی چناؤں ہوگا کورپوریٹر کا بھی الیکشن ہوگا تو بھارتی جنتہ پارٹی اسے بہت گمبرتا سے لڑتی ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خالی بھارتی جنتہ پارٹی نہیں اس کے پیچھے سنگا کا سوامسے باکہ جو کیڑر ہے وہ بھی بہت سٹرونگ طریقے سے چناؤں میں اترتا ہے اور اپنا بوت منیجمنٹ پر اور جو بھی اس کو مدار دی جاتی ہے اس پر اپنا contribution دیتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر چناؤں بہت پہلے سے بھی گمبرتا سے لڑا جاتا تھا لیکن یہ بات اور ہے کہ دو ہزار چودہ میں جب سے پدھان منتری نریند موڈی پدھان منتری بنے اور بھاجپا کو ایک بڑا گراف ملا ہے اور امیشہ جیسے مطلب کشا لڑن دیتی کار پارٹی کے اندر آئے تو اسے اور بہت زیادہ سنجدگی سے چناؤں لڑا جاتا ہے تو کیا دو ہزار انیس کی لوگ سبا چناؤں کا ریفلیکشن اور ان دون راجیوں کے اس کا اثر بھی جنتہ کے مزاج پر ہوگا ان چناؤں کے اندر بلکل منوگگین اثر تو پڑتا ہے ان چیزوں کا لے کے مجھے لگ رہا اس کا بلکل اثر ہوگا چناؤں میں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک منوگگین بڑا جو بنی ہوئی ہے وہ ووٹوں میں بھی کنورٹ ہوگی اور بھاجپا اس میں بڑا گین کرے گی ان چناؤں کے اندر اور ایسے میں انروت جی وہاں تو بہت زیادہ محنت کرنے کے ضرورت نہیں ہوگی ایک ہوا بنی ہوئی ہے اس ہوا کا پادہ جو بھی پرتیاشے وہاں پر ہوں گے ستہ پکش کے اٹھا لیں گے دیکھیں ایسا نہیں ہم لوگ ہر جگہ محنت کرتے ہیں بہت گمبیرتہ سے لیتے ہیں ہم لوگ بہت اچھے محنت کرتے ہیں اپنے مائکرو مینجمنٹ جو بھی بوتھ لیول سے محنت کرنا شروع کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں کی بس ہوا بنی اسی پر کام کرنا ہے یہ ہم کانگریس سپا بسپا نہیں ہوا پر کام کرتے ہیں ہم محنت پر اپنے دھراتل پر جمین سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں محنت کر کے پوشٹر چپکا کے ہمارے نیتاب آگے بڑھے ہیں تو اس میں ایسا گفلت میں کوئی نہ رہے بی جے پی جو صرف ہوا پر کام کرتی میں جب بار جیس بات کہنا چاہوں گا 2014 کا چناؤ ہوا اس کا جو بھی رہی ہوئی اس ٹائم کی باتیں رہی ہوئی 2019 کے بعد ہندوستان کی راج نیتی کو لوگوں کو بہت سے بپکچی دل نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دیش کا موڈ آف نیشن کس طرف جا رہا ہے کس طرف لوگ ووٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں لوگ اسی پیٹرن پر کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کام کرتے رہے ہیں ہمارے لئے تھوڑا آسانی رہے گی ہمیں کم محنت کرنا پڑے گا بس یہ رہے گا میں آپ کو ایک ادھران دینا چاہتا ہوں کہ مطلب ہاتھے جنتا پاٹی چناؤں کو کتنی گمبرتہ سے لیتی ہے ابھی 2019 کا لوگصبہ چناؤں ہوا تھا تو گوہ کی دو لوگصبہ سیٹوں میں سے ایک سیٹ بی جے پی ہار گئی تھی جو سیٹ بی جے پی ہاری اس کے بعد امیش شاہ نے اس سنسدیق شیطرے کے منڈال ادھش کو لے کے گراسوڈ ورکر لے کے پچھتر لوگوں کی ٹیم جو اس میں انوال تھی سب کو بلایا اور دلی میں دن بھر ان کے سانگ بیٹھک کی کہ وہ سیٹ ہم ہارے کیوں ایک ایک پرشتو پر انہوں سے چرچائے گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ پارٹی بہت دھیان دیتی ہے اور خاص طور سے امیش شاہ جیسے نیتا جو چناؤں کو بہت گمبردہ سے لیتے ہیں وہ ایک ایک سیٹ پر فوکس کرتے ہیں تو اسی ستیتی میں کارکراتا کوئی بہت محنت کرنا پڑتی ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بھی گلتی ہوگی اور ہم اگر سیٹ ہاریں گے تو ہماری نظر کیندر نیتیت کی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا بھی ایک کارکراتا کہ منوبل پر اثر پڑتا ہے اور وہ بھی پورے تن من دھن سے چناؤں میں جھکتے ہیں تو یہ ڈاکٹر نانمکہ جی یہ نیتا نہ ہونے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کانگریس پارٹی کو کہ وہ اسٹرائٹیجی بن نہیں پا رہی ہے اور اس کی وجہ سے نیتی صحیح طور پر نہیں آ پا رہی ہے دیکھیں آپ یہ بلکل کتہ ہی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس نیتریتو کے کمی ہے کانگریس پارٹی ہمیشہ صحیح ہماری ماننیہ سونیا جی ابھی موجودہ ادھیاکچ ہے اور رہل جی کے نیتریتو میں کیونکہ اس بار کے چناؤں میں یدی کسی نے مجبوطی سے اڈگتا کے ساتھ یدی سنگھرش کر کے یدی موجودہ سرکار کو جواب دینے کا کام کیا ہے تو ایک اکیلے رہل گانڈی ہے میرا سوال اس لئے بھی تھا کہ ایک طرف بی جے پی پورے زوروشور سے اپنا زمینی اسطر پر چناؤں پرشار کر رہی تھی آپ آپ کے نیتہ اپنی پارٹی کو بھی سبحال نہیں پا رہے تھی جنتہ کے وشواس کو جیتنا ایک الگ بات ہوگی اپنی پارٹی کو ایک کر کے نہیں چل پا رہے تھی اور آپ کے پارٹی میں ہریانہ اٹھا کر کے دیکھ لیں گے کیا کچھ نہیں وہاں وہاں ٹوٹ پھوٹ کتی ہوئی کس طور پر مہاراشترا اٹھا کر کے دیکھیں ایک سامویہ دھانک پت پہ رہتے ہوئے ہمارے راستری اجیچ راہو جی نے لوگ سبحہ چناؤ کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محضور کیونکہ ایک ادھاکش کی ذمہ داری ہوتی ہے حالکہ ان کے سنگرز میں کئی کوئی کمی نہیں رہی انہوں نے جس طریقے سے پردھان منتری جی اور گریہ منتری دونوں کو پورے دیش میں اکیلے موتور جواب دینے کا کام کیا پھر انہوں نے ایک ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے انہوں نے ادھاکش پت سے استفادیا ناکہ نیتری تو آج بھی ہماری کانگریس پارٹی کا ایک ایک کاری کرتا راحل گاندھی کو اپنا نیتا مانتا ہے اور مانتا ہی رہے گا اور جہاں تک رہی گا اس چناؤ کی آپ کی پارٹی کے ورکرز لوگ نیتا راحل گاندھی کو نیتا زہر طور پر مانتے ہیں مگر جنتا کو ساتھ لانے کا شرے کوئی تو لے گا کوئی لائے گا دیکھئے جہاں تک رہی جنتا کے بیچ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا جو سنگھر سے وہ بلکل جاری ہے ابھی بھی کانگریس پارٹی جنتا کے مدے کو لے کے گھر گھر جانے کا چاہے ابھی ہریانہ چناؤو یا مہاراستر چناؤو ہمارے کاریکرتا ہمارے نیتا سارے لوگ جنتا کے بیچ پہنچنے کا پورا پریاس رہا ہے اور جنتا کے گھر تک جا کے انہوں نے جو جنتا کے مدے ان کو اٹھانے کا کام کیا ہے جو کی ایک وپکچ کو کرنا چاہیے لیکن یہ جو سرکار ہے یہ کس طریقے سے تانہ ساہی جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہٹلر نے کہا تھا کہ جنتا کو اتنا ترست کر دو کہ وہ جندہ رہنے کو ہی وکاس سمجھے تو اس طریقے سے یہ جنتا کہا نہیں ترست ہے آپ ابھی بات کیجئے ابھی اتر پردیس کے بائی الیکشن میں اپنا سپورٹ اس پارٹی سے واپس کیسے تو آپ بار بار نہیں گم رہا کر سکتے آپ دیش بھکتی کے نام پہ آپ پاکستان کے نام پہ کیا اس سے پہلے سرجکل سٹرائک نہیں ہوئے کیا اس سے پہلے کیا سارے یا تو یہ بلکل اوپن کر دے پردان منتری جی گریمنن کی ساسا نے ان کی سرکار یہ کہتے ہیں کہ بھاجپا کے علاوہ کوئی دیش بھکتی نہیں ہے کوئی راشتہ والی نہیں ہے نتیجوں کے بعد عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ دوہزار انتیس سے چوبیس کے لئے تیاری کرنا چاہیے اب وہ انہوں نے پہلے ہی بولا تھا دوہزار انیس کے چناؤں سے کافی پہلے بولا تھا کیا وہ موڈ کو مزاج کو بھاپ رہتے ہیں اور یہ دوسری پارٹیاں بھاپ نہیں پا رہی ہے نہیں دیکھیں جس حساب سے بپکش کی کنڈیشن اس وقت تھی اور ابھی بھی ہے عمر عبداللہ جی خیر راجنید کا تو انہوں نے اس چیز کو دیکھا تھا اور چاہید یہ ان کو آباس ہو گیا تھا کہ جس حساب سے ہم سارے لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس سے سٹیسفائیڈ نہیں تھے ان کو پتا تھا کہ اس سے ٹھیک ہے آپ نیتا بنے رہیں گے لیکن ایفیکٹیو لیڈرشپ جو ہوتی ہے جو کی ووٹ کو کنورٹ کرے ووٹ کو وکٹری میں کنورٹ کرے آپ کے کیمپین کو پولیٹکیل کیمپین کو پولیٹکیل ریلیوں کو وکٹری میں کنورٹ کر دے یہاں بات کے والے نیتا کی نہیں ہے نیتا تو ساری پارٹیوں میں ہے لیکن اس وقت کی ضرورت ہمیشہ پولیٹکس میں یہ رہی ہے نیتا وہی نیتا ہے جو کی پولیٹکس کو وکٹری میں کنورٹ کر دے ٹرانس فارم کر دے تو سوال یہ ہے کہ آپ کیسا نیتا چاہتے ہیں اپنی پارٹی میں جو آپ کی پارٹی کیا ہی نیتا بنا رہا ہو بنا رہے لیکن 120 کرون لوگوں کا ووٹروں کا نیتا نہ بنے اور وکٹری کا کنورجن اس کے کیمپین کے تھونا ہو پہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے پارٹیوں کو پارٹیوں کو کیا چاہیے میں کچھ دیکھ گئے چاہیے میں رکھ رہا ہوں کیونکہ اس بیش میں اپ ڈیٹ کمل اشتیواری حتی اکارڈ میں آ رہی کہ سید عسیم کو جرفتار کیا گیا ہے ناگپور سے سید عسیم نام کا شخص جسے ایٹی ایم نے جرفتار کیا ہے حتی اکارڈ میں عسیم علی کی مہتپور بھومکہ اس میں تھی حتی اکارڈ میں عسیم علی کا ہی مہتپور ہاتھ رہا ہے رول رہا ہے حتی اکاروں سے لگاتار سمپرک میں عسیم علی تھا یوپی پولس کو ٹانزٹ رمانڈ اس وقت ناگپور سے ملی ہے تو یہ حتی اکارڈ جس کو لے کر کے کافی ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد اب تک جو کچھ انویسٹیگیٹیو ایجنسیز اپنے طور پر جو کاروائی کر رہی تھی اس میں مانا یہ جا رہا ہے کہ آج یہ بڑی گرفتاری جو ہوئی ہے سیدہ عسیم کے اب اس میں مانا یہ جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا کہ بڑی بھومکہ تھی لیکن جو پورا ہے نیکسس تھا آتیا کان کے پیچھے ابھی بھی اس کی پرتے کھلنا باقی ہے دراصل میں اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا جو ریلیونس ہے سیاست کا وپکشی پارٹیوں کا وپکشی پارٹیوں کا جنتہ کے ساتھ میں وہ کہیں ڈگمگاس آ گیا ہے اور موزدہ وقت میں امید شاہ اور موڈی دو ایسے چہرے ہیں کہ صاحب نے کوئی ٹک نہیں پا رہا ہے اس کی وجہ کیا اور اس کے لیے اگر اس کا کوئی توڑ ڈھوڑا جائے تو توڑ ڈھوڑ پانے میں وپکشی پارٹیاں ناکام ہو پا رہی ہیں کوئی اس کاؤنٹر پالیسی لانی پا رہی ہیں یا ابھی فیلال دیکھنے ہی رہے کوئی کاؤنٹر پالیسی کاؤنٹر پالسی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے کہ بپکش کا جو پہلے بھائی یہی پارٹیاں تو بپکش کی پہلے بھی سرکار بناتی تھی نا دو آزار چودہ کے پہلے شاشنونی کا تھا اس میں ایک جو سب سے بڑی کمی مجھے لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ جتنی بھی بپکش کی لیڈنگ پارٹیاں ہیں ان کے جو لیڈنگ نیتا تھے جمین سے جڑے ہوئے وہ سب جو ہے ایک طریقے سے پولٹک سے وہ ویدہ ہو گئے ڈیو ٹو ایج فیکٹر آپ آر جیڈی کو دیکھئے ان کے پتر آ گئے سیم آپ راحل گاندی جی کے ساتھ دیکھئے سیم آپ سماجوادی پارٹی میں دیکھئے تو یہ جو سیکنڈ یا نیکس جنریشن کے جو جو لیڈرشپ ہے نا ان کا آپ بیک میں جائیے ان کی پروریش دیکھئے اس کے لالو پسا دیا تو کیوں سکسیس پول ہوئے کیوں کہ وہ کھیت میں کام کیے ہوئے آدمی تھے ان کو دیش اور پردیش کی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن تھی یہ سیکنڈ ہینڈ جنریشن نیکس جنریشن کی جو لیڈرشپ آئی ہے نا ان کی پروریش کیسے ہوئی اے سی میں پیدا ہوئے کانونٹ ایجوکیشن میں پڑھے یہ انڈیا کو تو بکھو بھی سمجھتے ہیں ساہب آپ میرے شبدوں پر دھیان دیجئے گا انڈیا کو سمجھنا دوسری چیز ہے بھارت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں ستر پرسنڈ ووٹر تو بھارت میں رہتے ہیں نا انڈیا میں رہنے والے کتنے ووٹر ہیں پانچ پرسن دس پرسن تو آپ اپنا کنیکٹ پبلک سے کیسے بنا ہوگے پبلک کا جو کنیکشن ہے ان مددوں کا آپ کو پتا ہی نہیں آپ کو ایکسپوزر ہی نہیں ملا ہے اور میں اس لئے اس کو سمجھنا چاہتا تھا سنیر جی میں اس میں سوال بھی ایڈ کر دوں ایڈ کرنا چاہتا تھا یہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے پاس ایک ایسا نیتہ ہونا چاہیے جو اپنے کارکرتہ کے اندر اتصال کا سرچار کرسے گئے اور اس پارٹی کا جو نیتہ چناؤں لڑ رہا ہے چاہے وہ پارشت کا لڑے چاہے ویدھان سبھا کا لڑ رہا ہے چاہے لوگ سبھا کا چناؤں لڑ رہا ہے اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور اسے اس بات کا برسا ہونا چاہیے کہ اگر میں ہار رہا ہوں تو میرا نیتہ چناؤں پچار کرنے آئے گا اور ہوا کا روح بدل دے گا اور مجھے جتوا کے لے کے جائے گا جب کارکرتہ ہو کہ اندر اس بات کا جب وشواس ہوتا ہے تب ہی وہ پارٹی مجبورت ہوتی ہے تب ہی کارکرتہ پارٹی کے پاس دی کمیٹیٹ رہتا ہے میں آپ کو بتا دوں جوالہ نیرو کے سمیے بھی بڑے نیتہ ہوئا اس میں امیڑکر جی ہوئا اس میں شامہ پرساد مخر جی ہوئا اس میں رامنوں لوہیوں ہوا کرتے تھے لیکن نیرو کی جو لوگ پرہا تھے اس کے لئے ان کو ووٹ ملتے تھے اس نے پوری پارٹی کانگریس ایک جوڑتی وہی بات اندرہ گاندی کے ساتھ رہی مگر اس وقت میں وہ لوگ جب کوئی بات بولتے تھے پارلیمنٹ کے اندر یہ بہت اس کی ایک گمبھیرتہ ہوتی تھی اسے ستہ پکش کے لوگ سنتے تھے اور جنتہ میں ایک اثر جا رہا تھا مگر آج وپکش کی باتوں کا جنتہ پر اثر نہیں ہو رہا یہ ایک ویڈمبرہ ہے مگر میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں سمیر جی کہ اگر ستہ پکش کی جو لوگ پولٹس ہیں یا ان کے کمیاں ہیں ان کے نیگٹیوٹی ہیں کیا وپکشی پارٹیاں یا کانگریس پارٹی اس کو سمیٹ کر جنتہ کا وشواس نہیں اسے اٹھا پا رہی ہے یا بھنا نہیں پا رہی ہے مجھے لگ رہا کہ کانگریس کو بہت آتم منتھن کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ وپکش مجبوط نہیں ہو سکتا اور سرکار کے فریور کو اٹھا نہیں سکتا مجھے لگ رہا ہے دو ہیار چنوہ میں جو اتھیاسی کھار ہوئی تھی کانگریس کی کہ جب وپکش کا نیتہ بننے کا لائک بھی سیٹے نہیں ملی تھی اسی سمجھے کانگریس کو اپنے سنگٹھن کو مجبوط کرنے کے لئے دھیان دینا چاہیے تھا آپ بھارتی جنتہ پارٹی کو دے سکتے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سفلتہ میں سب سے بڑی بھومی کا اس کے سنگٹھن کیے مجھے لگ رہا ہے یہ ایک بڑا ایلیمنٹ ہے جو کانگریس کے اندر ہمیشہ میس کرتا رہا ہے کانگریس کے اندر سب ہی نیتا ہے کوئی کار کرتا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کار کرتا ہوگی ایک لمبی چوڑی فوج ہے اور چنوہ جیتنے کے بعد لگاتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے کار کرتا ہوگی سدہ 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 بڑھانے میں ان کو دھیان رکھنے میں لگاتا رہتی اور اس لئے سترہ کروڑوں کے سدہ سدہ سنگٹھا ہو چکی ہے دکٹر نامیکہ جی میں اس لئے سوال کو بار بار میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جنرک باتیں کرتے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ یا آپ کے ورکرس آپ کے کار کرتا مددوں کے ساتھ میٹ یا ٹو دہ پوائنٹس ستہ پکش کو گھیر نہیں پاتے ہیں زمینی اسطر پر چنوہی میدان کے اندر ریلیوں کے اندر یا جنتہ کا وشواس نہیں جی پاتے ہیں اگر کمیاں ہے ستہ پکش کے تو لائیے اجاگر کیجئے یہاں تو آپ کا پورا فیلیر ہے مانتے ہیں نا دیکھیں کیسے آپ ابھی اتر پردیش میں پریانکہ جی نے ابھی جس طریقے سے وہاں ان کو بندھک بنایا گیا امبہ گاؤں میں یہ پیرت سے ملنے نہیں دیا گیا تو اتر پردیش کی پوری کی پوری جنتہ سرکو پہ تھی کارے کرتا تو تھے ہی ہمارے اور پریانکہ جی اتر پردیش میں سنگٹھن کو مضبوط کرنے کا اسی لئے میرا وہ سوال تھا کیا پشن منگول کے اندر ممتہ بینر جی پر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے جس طریقے سے باتیں اکھ اٹھائی جاتی رہی کہی جاتی رہی وہاں ہٹلر شاہی کا لیکن بی جی پی نے اپنی سٹراتیجی کس دریئے وہاں پر چڑھاوی میدان میں کامیابی حاصل کی نہ سہی تو اگر وہاں کا توڑ بی جی پی لا سکتی ہے تو کانگریس دوہزار چوتہ کے بات سے قریب چھ سال سالے پاس سال ہونے کو ہیں کیوں نہیں توڑھوٹ پا رہی ہے دیکھئے کانگریس جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کانگریس ایک آئیڈیولوجی ہے ایک ویچار دھارہ ہے اور کانگریس ہمیشہ سے ہی گریبوں کی بات کرتے رہی سماج کے ہر نچلے تبکے کی بات یادی کسی نے اٹھائی ہے تو اکیلی کانگریس پارٹی ہی ہے جیسا کہ ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ اندرہ جی نے نعرہ دیا تھا گریبی ہٹاؤ لیکن آج کی موجودہ سرکار نے کیا ہے گریبوں کو ہی ہٹاؤ اور یہ چیز جو ہے کہیں نہ کہیں جنتہ کے اندر یہ میسیج پہنچ رہا ہے چاہے اتر پردیش کی آپ کانون بیابستہ دیکھیں یا ہریانہ میں آپ دیکھیں چاہے مہاراشر کے آپ لوکل مدے دیکھیں چاہے وہاں بار جس طریقے سے پونے میں ساتھا رہا میں جس طریقے سے بار پریٹوں کو کوئی رہت وہاں کی سرکار بھاجپا کی سرکار تھی لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ کوئی بھی کیول جو ہے آپ اس کو ابھی چھوڑ دیجے 1947 سے چھوڑ دیجے جب سے آدمی کا ادھو ہوا ہے پراغیتی آسک اسٹونوں اس سے لے لیجے بیسک مدے انسان کے پاس ہر دیس میں سیم رہے ہیں روٹی کپڑا مکان سرکچہ کا انہی مدوں کا extension ہوتا چلا جاتا ہے کچھ نیا ورزن آ جاتا ہے due to certain kind of the changes لیکن بیس سیم رہتا ہے پہلے بھی مدے یہی تھے 70 سالوں سے مدے تو یہی ہے ہر سرکار یہی بول رہی ہے روزگار سکچہ روٹی کپڑا مکان یہ سرکچہ وہ سرکچہ کہیں مدے بدلے نہیں ہیں سوال یہ ہے جو میں بار بار بول رہا ہوں دیکھیں we are not any stereotype of machines جو voters ہوتے ہیں ان کے اندر emotions ایک brain ہوتا ہے ان کی ایک social life style ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ educated ہوتے ہیں educated مطلب social ان کا culture ہوتا ہے ان کے preferences ہوتے ہیں سب سے بڑا gap یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی party کوئی بھی بیکتی اگر ان سے connect کر لیتا ہے mass سے individual نہیں بیپکش کی ایک کمجوری یہ بھی ہے کہ mass نہیں selective لوگوں کو یہ target کر رہی ہے BJP دیکھیں BJP کھنارا کیا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس وہ چاہتی تو بول سکتی تھی کہ کسی ایک خاص ور گیا کسی ایک چیز کا کہ جی انہی کا ساتھ انہی کا بھی چاہت ہم کریں گے حالانکہ ایسا huge کرتے ہیں لوگ آپ کو mass کو لے کے چلنا ہے 120 کروڑ لوگوں کو لے کے چلنا ہے اور culture behavior وغیر ان سب چیزوں سے دور نہیں ہونا ہے کوئی بھی جیتا ہے میں آپ کو پھر بولوں گا میں نے بولا تھا politics ایک election کا politics ایک emotional فنڈا ہے مدہ ہے نہرو جی سے لے کے آج تک مجھے بتائیے نہرو جی جو تھے emotion جڑا تھا کہ نہرو جی یہ ہے وہ ہے وہ جیتے رہے لال بہدر شاستری کا آپ دیکھئے RJD وغیرہ کو دیکھئے جن کا کبھی politics میں اسطح تو نہیں تھا سپا بسپا کا آپ ادھماؤں دیکھئے وہ بھی ایک emotional مدہ تھا چاہے وہ جاتی وات سے ریلیٹر ہو یہ تو رہی بات پارٹیوں کی انہوں نے اپنے طریقے سے اپنی strategy سے جنتہ کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کی مگر جنتہ کن مدوں کو ذہن میں رکھ کر کے آج ووٹ کر رہی ہوگی اس پر میں سمجھوں گا لیکن اس بیش میں آپ کو میں ایک اپ ڈیٹ دے دوں کہ جو اس وقت آکڑے آ رہے ہیں چنوائیوں کی طرف سے اس کے مطابق پیتالیس پتشت اور پچاس فیز دی مہاراشترہ میں پانچ بجے تک پیتالیس فیز دی اور ہریانہ میں پانچ بجے تک پیتالیس فیز دی مددان ہوا ہے کیسے دیکھتے آپ اسے پہ سمیر جی مجھے لگ رہا ہے پچپن پرسنٹ مہاراشترہ میں اگر پانچ بجے تک مددان ہوا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اٹلاسٹ مہاراشترہ میں پتالیس فیز دی ہے پتالیس فیز دی ہے مجھے لگ رہا ہے ابھی بارہ سے تیرہ پرسنٹ کا مددان ابھی اور بڑے گا پھر بھی مجھے لگ رہا ہے پچپن پرسنٹ کے مددان ٹچ کرے گا پچھلے چناؤں کے مقابلے کافی کم ہوگا پچھلے چناؤں کے مقابلے کافی کم ہوگا مجھے لگ رہا ہے 63% اگر لگ بک پانچ یا دس پرسنٹ کم مددان ہوتا ہے تو یہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے ایک تو لوگتنطر کے لیے پہلی چیز ہے بھالے ہی بی جے پی اور سیو شینا جیت جائے جن کے جنے کے چانسز مجھے زیادہ لگتے ہیں لیکن یہ سبق ان کے لیے بھی ہے اور یہ سبق بپکش کے لیے بھی ہے اور اس کے بہت بڑے مہینے ہیں اس کے مہینے پہلہ مہینے یہ ہے لوگتنطر کے لیے کہ کوئی بھی سرکار پچھلے سال کے ریکارڈ کو اگر دھوست نہیں کر پائی یا اتنا مینٹین نہیں کر پائی تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بی جے پی کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی ہے کہ ان کے مدد جو ہے پربھاو ہین ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی لیے میں نے بولا تھا کہ یہ دونوں الیکشن ریزلٹ آ جانے دیجئے اسپیسلی میرے لیے بڑے ایمپورٹنٹ ہے اور بپکش کے لیے اس لیے یہ بہت بڑا سنکیت ہے کہ اتنی مہنت کرنے کے بعد بھی اگر ان کے ووٹر نہیں نکل پا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب بپکش اس کے بعد آتن سمرپن کر ہی دے گا کہ بھئیہ جتنے تھے جتنے ہتھیار ہمارے پاس آزما لیے اور نہیں ہو رہا ہے تو اب اس کو کیسے منیج کریں بپکش جو ہے اس الیکشن کے بعد اگر بپکش کی ہار ہوتی ہے اور اگر قراری ہار ہوتی ہے تو ایک بہت جبردست منتھن کا دور چلے گا اور وہ دور ایسا چلے گا بپکش مجبور ہو جائے گا پیچھے کی اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کے پورا مولٹنگ کے لیے political مولٹنگ جس کو بولتے ہیں مولٹنگ سمجھتے ہوں گے جیسے ساپ ہوتا ہے کیچول اتارتا ہے پرانی ساری چیزیں چھوڑ کے ایک دم نئے روپ میں آتا ہے نئے اوتار میں ان کو آنا پڑے گا اور ایسے میں نیراشا جنک تو ہائی ہے آپ کے لیے بھی انروت جی نیراشا جنک کچھ نہیں ہے دیکھئے جب اوٹنگ ہوتی ہے ابھی پچھ لوگتنٹر کے لیے تو نیراشا جنک ہے اگر پیشلی بات سے مقابلہ ایسا نہیں نیراشا جنک کیوں کہا جا جن لوگوں نے اوٹ کیا اوسا میں اوٹ کیا ہے تو ہم ایسا نیو سبد بول سکتے ایک راجنیتک دل انہیں گناتی نیراشا جنک جو لوگ اوٹ کر رہے ہیں ہم ان کو نیراشا کر رہے ہیں جو لوگ اوٹ نہیں کرنے جو لوگ اوٹ نہیں کر رہے ہیں کنی کارڈو بس ان کو ہے کون اوٹر ہے کسے اوٹر ہے بھائی اوٹ نہیں کرنے پا رہے ہیں یا نہیں آئے ہیں وہ الگ سبجیکٹ الگ وشا ہے لیکن ہم اس کو نیراشا جنک نہیں کہیں گے دیکھئے سرکار بنانی الگ چیز ہے چیز ہے الگ چیز ہے اب آتی بپکش کی بات بپکش کیوں نہیں اپنی بھومی کا نیوہ پا بپکش میں بار بار بول رہا کہ 2019 کے بعد موڈ آف نیشن کو بپکش نہیں سمجھ پا رہا یہ اپنے پرانے ڈھر رہ دے کہ یہ جب ہوتا ہے جب یہ لوگ اوٹ مانگنے جاتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھیں گے سامانی سی بات ہے میرے پاس کوئی آتا ہے میرے سے کہتا ہے صاحب ہم کو موقع دے دی جہاں بہت اچھا کام کریں گے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں صاحب آپ کو ہم نے ستر سال تک موقع دیا ستر سال تک ہم نے آپ کو موقع دیا کیوں نہیں آپ تو 370 اٹھا پائے کیوں نہیں 352 اٹھا پائے کیوں کچھ نہیں کیوں نہیں آپ پاکستان کے اندر اس کے آپ اٹیک کر پائے کیوں کچھ نہیں کر پائے یہی تو ویٹکش کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے انہی سارے ایسے کیوں نہیں ہم کہہ رہے ہم کہہ رہے ہم کہہ رہے پرچار پرشار اتصال بڑھانا کتنا بدلا راجنیتک دل کا کتنا بڑھ گئی چار سے دوزار چودہ کے بیچ میں کیا تھا ایک نیراثہ کا ماحول تھا لوگوں نے دیکھا کہ گجرات سے کرڑ چلی آ رہی اور وہ نیراثہ کو دور کرے گا لوگوں نے ایکسپٹ کیا اور جب پھر دیکھا کہ نہیں بہت اچھا انہوں نے کیا پھر سے انہوں بہومت سے چنا تو نیراثہ کا ایک لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیچ نیراثہ والے بھاو کو ہٹانا ایک اچھاہ وردھن کرنا ان کو یہ بتانا کہ اگر اگر سکتہ ہمارے پاس ہے ساری ایموشنل باتیں ہو رہی ہیں اسی لئے میں بولتا ہوں راجنیت پیور ایموشن کا مددہ ہے اگر ہمارے پاس ہے تو بلکل کہا جائے گا دیکھئے کہ ہمارے ہاتھ میں سیما سرکچیت ہے لوگ سرکچیت ہے دیش سرکچیت ہے اگر دیش اور سیما سرکچیت تو لوگ بھی سرکچیت ہے لوگوں کا بیعپار بڑھ رہا ہے اگر ہم ٹرانسپارنٹ گورنمنٹ چلا رہے ہیں بیعپار بڑھ رہا روزگار بڑھے گا ہر چیز آگے بڑھیں گی لیکن لوگ بیپکس اس کو نہیں سمجھ پاتے بیپکس تو یہ بات کرتے ہیں بیپکس تو یہ کہہ رہا ہے بیپکس تو یہ کہہ رہا ہے کہ یو پی اے کے وقت میں سیما جتنی سرکشت تھی تو کیوں نہیں سرکشت ابھی بھی ہے یہ اور بات ہے اپنے نام کر لیا لیکن اس کا اثر کتنا بڑا ہوا کوٹنیتی کستر پر گلوبلی بھرے پاکستان کو اپنے دبایا ہو دیش کی سیما کتنی سرکشت ہوئی کتنا سیس فائر رک گیا کتنا وہاں پر ہمارے سینکوں کو لے کر کے عام لوگوں کی حتی ہے آپ کل ہی سام کی گھٹنا دیکھ لیجے کہ ہمارے سینک گئے پاکستان اس میں گئے اس کے وہاں پر مار کے چلے ان کے سامنے ہمت ہوگی یہ لوگ چھپیس گار آٹیک ہوتا چپچا بیٹھے رہتے تھے ڈوزیر پکڑاتے رہتے تھے سمیر جی آج جو جنتہ ووٹ کر رہی ہے صبح سے لے کر کے پارٹیوں نے تو اپنے اپنے حساب سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جنتہ نے کیا سمجھا ہوگا اور جنتہ اپنے دماغ میں کیا لے کر آج مجھے لگ رہا ہے جنتہ کا تو ووٹنگ کا اپنے اپنے لاغ پیٹرن ہوتا ہے اور یہ جہاں تک میں مہاراشٹ کی یہ بات کروں تو مہاراشٹ میں ووٹنگ کا پیٹرن بہت الگ ہوتا ہے جو لوگوں کے ووٹنگ کرنے کا طریقہ الگ ہوگا کونگن کے لوگوں کا الگ ہوگا بمبی کے لوگوں کا الگ ہوگا پشمی مہاراشٹ مہارا ٹھوڑا کے لوگوں کا الگ ہوگا بہت سمجھدار ہے وہ اپنے اپنے پلاننگ جیسے ووٹنگ کرتے ہیں مجھے لگ رہا جتنے ووٹنگ نکلے ہیں وہ انہیں تیاریوں کے ساتھ نکلے ہوں گے ان کا مائنڈ پہلے سے میک اپ ہو چکا ہوگا کہ انہیں کسے ووٹنگ کرنا ہے لیکن جو ووٹنگ نہیں نکلے مجھے اس کی جیادہ چندہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس چنہ آئیوگ نے تیاری کی تھی چھپٹیاں دی گئی تھی اس کے بعد بھی اگر ووٹنگ کم ہوا ہے تو مجھے لگ رہا جرور یہ چنہ آئیوگ کے لیے بھی ایک چندہ کا وشاہ ہوگا اور دیش کے لیے بھی ایک چندہ کا وشاہ ہے اور ایسے میں ایک ہی مشہ دی چنہ آئیوگ نے لگاتار کامپیننگ کی ہے پولٹیکل پارٹیز نے کامپیننگ کی ہے لگا لگ انجیوز نے کامپیننگ کی ہے میرا آپ سے دو سوال ایک تھی جنتہ کیوں نہیں نکل پائی یا کیوں نہیں نکل پا رہی ہے جنتہ کا جو اتصال تھا وہ اس لیبل پر نہیں گیا دوسرا جنتہ کے مزاج میں آج کیا رہا ہوگا کیا جو پولٹیکل پارٹیز نے سمجھائے وہی سمجھ کر کے گئی ہوں گے یا اپنی کوئی سمجھ لے کر کے نکلے ہوگی ووٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں میں نے آپ کو بولا جو ایموشن کا میں نے آپ کو فنڈا دیا ہے میں ابھی بھی وہی بولوں گا ریشنل یہاں پہ کم ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جنتہ جو ہے ریشنل نہیں ہے آپ اس کو انیتہ مت لیجئے گا ریشنل ڈیسیزن جنتہ تو چھوڑ دیجئے ہمارے گھر میں بھی ابھی جو ڈیسیزن ہوتے ہیں وہ ایموشنل زیادہ ہوتے ہیں ہم لوگ ایک بہت انت قسم کے بھارتی سب بتا رہیے بڑے ساماجک پرانی رہے ہیں گاؤں میں تو ایسے بھی ووٹ پڑتا تھا اور ابھی بھی کہ فیملی کے ایک سب سے مکھیا نے بول دیا ان کو ووٹ دینا ہے یا گاؤں کے مکھیا نے بول دیا تو لبھک کئی لوگ بینا question mark اٹھائے ہوئے وہاں جا کر ووٹ دے دیتے تھے یا ایک نیتہ نے بول دیا کوئی پرباو سالی نیتہ ہے تو question نہیں پوچھنا ہے حالانکہ یہ ایک اس کو میں ایک بہت پریپک کو جو ہے یا میچے اور پریپارٹی نہیں مانتا ہوں سوال پوچھنا چاہیے اپنے نیتہ سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ہم آپ کو ووٹ دے تو کیوں دیں کیوں نہ دیں اور ریشنل طریقے سے جنتہ کو جو ہے decision لینا چاہیے اس میں اور اچھے نیتہ جو ہے اُبھر کے سامنے آتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر جنتہ نہیں نکل پائی تو اس کا پہلا ریزن یہ ہے کہ جنتہ جو جنتہ نہیں نکل پائی اگر پرسنٹیز ووٹنگ دس پرسنٹ کم ہوتا ہے تو definitely وہ لوگ they are not very much convinced وہ کسی سے بھی convinced نہیں ہے کہ ان کو لگ رہا ہے بیپکس تو جیت نہیں پائے گا تو وہ definitely اگر ہو سکتا ہے پچھلی بار وہ ستہ پکس کے ووٹر رہے ہو تو وہ کہیں نہ کہیں ان سے جو ہے dissatisfied ہے بولے یار کیا فیدہ سرکار کے کامکاج کو اپنے کسوٹی پر کس کر کے جنتہ آج نکلی ووٹ کرنے کے لئے یا ان چیزوں سے بہت لینا دین آج نہیں ہے نہیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں جب election ہوگا تو مطلب voting percent کتنا بھی کم جائے لوگ نکلیں گے تو ہے یہ لیکن اگر ایک اچھا نیتہ وہ ہوتا ہے دیکھئے اچھے نیتہ کا لکشن کیا ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے اس کی بھیڑ میں اس کے followers میں جو ہے بردھی ہوتی رہتی ہے میں تو یہ بولتا ہوں کہ 80% 85% اگر یہ جاتا تو definitely یہ مانا جاتا کہ وہاں کی local سرکار یا جو national سرکار ہے جس کسی کے بھی کارن یہ ہوتا وہ اچھی leadership ابھی ہمارے بی جے پی کے مطر جو بول رہے تھے ایک نیتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو motivate کرے positive way میں ان کو لے کے جائے آشا پیدا کرے اگر 10% voting کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب آپ ہی کے شبدوں سے میں بول رہا ہوں آپ ہی کے principle سے کہ مطلب 10% تو گراوٹ آئی ہے نا آشا آپ 10% لوگوں میں پیدا نہیں کر پائے جو پہلے تھی کیونکہ 76% پہلے تھی تو آپ ہی نے پیدا کی تھی جو سرکار تھی اسی کارنڈ وہ جمپ کیا تھا آج پھر ہو گیا تو یہ وہی چیزیں ہوا کہیں نہ کہیں وہ neutral بھاونا میں چلے گئے کہ ہم دیں یا نہ دیں کیا ہوگا آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی آنا میکا جی جی میں انہی کی بات کہہ رہی تھی کہ یہ بھی بتا رہے تھی کہ ایک نیتا کا کام ہوتا ہے تو پروموٹ کرنا اتصال بڑھنا تو اس بار جو ان کے نیتا ہیں جو اس بار چاہے مہاراستر کے تو یہ مددوں پہ کیوں نہیں چناؤں لڑ رہے ہیں یہ وہاں کی لوکل مددوں پہ انہوں نے کیوں نہیں جنتا کے بیچ جا کے بات کی آخر ان کو کس بات کا ڈر تھا کہ یہ مہاراستر کے چناؤں میں اور ہریانہ کے چناؤں میں جا کے یہ راستر بات کی بات کرتے ہیں یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں دراصل دراصل یہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کیوں آپ وہاں کہ آپ نے بات کال آپ کو جیس کی جنتا نے آپ کو راستر نہیں میں بلکل یہی تمہتی ہے کہ آپ لوگ مٹیہ ہریانہ کے رو تک جائیے آپ کو بتا چلے گا وہاں بودھے کیسے اٹھائے چاہتے ہیں آپ کے نیتا ہی آیا ہو چکے ہیں آپ یہ بتائیے ہریانہ میں کون اپ نیتا ہے آپ بتا دیجئے ہریانہ 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 جی نیتا ہے راندیم جی نیتا ہے جمار بھائی سہلے جی نیتا ہے سامن جی نیتا ہے نیتا ہے آپ کے مہاراشترا میں پاس مکشی منتری آپ کیا بات کر رہی ہے یہ لوگ کنٹر سکتر 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 میں دونوں لوگوں کو رکھنا جی نیتا پوچھئے کہ مددہ اٹھاتے نیتی بھائی 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 سن لیجے رائی رائی بھائی رائی جی نے وائی رائی بھالی کا مدد سوانی جی نے کتنی بار میں رہل بہت Masters ہی بھائی سکتر سکتر مہاراسترہ میں نیتا نہیں آپ بدھوں کی بات کر رہی ہے دراصل یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ پانچ ورشوں میں کچھ بدلہ نہیں یہ کہنا چاہ رہی ہے مہاراسترہ میں آپ نے فرانویس سرکار نے کچھ بدلہ نہیں جو مسئلے پہلے تھے کسانوں کے آتماحتیات سے لے کر کے دوسری طبیم مشکلے جو پہلے تھی وہ آج بھی ہیں ہریانا میں جو پہلے تھی وہ آج بھی ہیں تو کتنا بدلہ مہاراسترہ کتنا بدلہ ہریانا آپ بتائیے آپ بتائیں ایم ایڈا میٹھنے کسانوں چندہ کے مس پی دے دیتے ہیں آپ مس پی کیوں نہیں دے پائی تھی سوامی ناثن آیو کا ریپورٹ آتاں ڈبا کے رکھتی ہوئی تھی آپ پیاس کیا آپ بہتیاں گیر رہے ہیں ایم ایم پیاس کے بھائیے اور دلی میں آسنان کو ہنے کیوں نہیں دے پائی رہو لگاندی جیسے پوچھئے سمیر جی دراصل دونوں راجیوں میں کیا دوہزار چودہ اور دوہزار انیس اس بیش میں ایک جو بڑا بدلاؤ ہے مہاراشترا میں پچھلی بار ساری پارٹیاں ایک جو بڑا کران بھی ہو سکتا ہے بیجے بی کے ووٹرز جتنے ہیں وہ ووٹنگ کرنے نکلے ہو میکزیمم روپ سے اور رکھتا ہے کہ کانگریس کے اندر جو نیراشہ آئی ہوئی ہے کانگریس کے کیڑر میں جو سستی چھائی ہوئی ہے اور جو پہلے سے ہی چنال لڑنے کے پہلے ہتھیار ڈال چکا ہے کانگریس کا کیڑر مجھے لگ رہا ہو سکتا ہے اس کے قرارن بھی کانگریس کے جو ووٹرز ہوں گے وہ مطلب ووٹنگ کرنے بہت نہیں نکلے ہوں گے آپ دے سکتے ہیں کہ اگر مہاراشترا کی اگر ہم بات کریں تو مہاراشترا میں 2014 کے چنال میں لوگ سبہ میں کانگریس کو دو سٹے ملے تھی وہ وہیں 2019 کے چنال میں ایک سٹے ملے تو مجھے لگ رہا ہے اگر پاس سال میں دیویند فرنوی سرکار اگر ڈیلیور نہیں کرتی تو BJP کو اتنا پرچند سپورٹ ملتا نہیں کانگریس کے سٹے بڑھتی اور ویپکشکر یہ بات بھی مان لی جائے کہ اگر وہ راشتہ بات کی بات پہ چنال لڑتی ہے اور ستھانی مددوں کو اگر نہیں اٹھا دی ہے تو ویپکش پاس سال سو رہا تھا مجھے لگ رہا ہے پاس سال ویپکش کو وہاں پہ سنگٹھن کو مجبوط کرنا تھا سرکار ویروڈی جو بھی ایجنڈ ہے ان کو جنتا کی بیچ میں لکھے جانا چیئے تھا اور جنتا کی مددوں پہ چنال لڑنا چیئے تھا آج پورے چنال پرچار ابھیان کے دروان میں مہاراشت چنال پرچار کور کرنے گیا تھا ویپکش کے پاس ایک مددہ بھی نہیں تھا ان کے دو پورو مکھے منتری پرتیورات چاوان اور اشک چاوان خود لمبے سامنے تک پردیل سے باہر رہے ایسے اس طرح مجھے لگتا ہے کہ ویپکش کے پاس کوئی بہت بڑا مددہ رہا نہیں اور ایسے میں جو تین میں ان تین سیٹوں کا ذکر کرنا چاہوں گا تھوڑی در پہلے بریک میں آپ سے بات ہو رہی تھی ورلی جہاں سے ادھو تھاکروی کے بیٹے ادھو تھاکروی چنابی میدان میں ہے ناکپور دکشل پششیب جہاں سے پرنویس ہیں اور پرلی جہاں سے پنکا جہاں مونڈے جن کے ساتھ نے انہی کے چچیرے بھائی ننسی پی کے دھننجے مونڈے وہاں پر ہیں آپ وہاں پر ہو کر کے آئے کیا مزاج وہاں کا ان تینوں سیٹوں پر اگر بی بات کرو کس قسم کی ٹکر آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں جہاں تک دیوین فرنویس کی بات ہے میں تو خود ناکپور کا مدد عطا ہوں میرا ابھی بھی نام ناکپور کے مدد عطا ہوں اور میں دیوین فرنویس کی کونسیونسیں کا ابھی بھی ووٹر ہوں میں تو لمبے سã iş سے ناکپور میں رہا ہوں تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیوین فرنویس وہاں لمبے سامń سے رہا ہے وہ ینگیس میر ناکپور کے رہ چکے ہیں وپکش کے نہتا رہ چکے ہیں تو اس اکشتر میں دیوین فرنویس کو چنوکتی نہیں ہے بس دیکھنا یہ ہوا کہ اس کے جیت کی لیڈ کتنی ہوتی ہے رہی بات ورلی کی تو ورلی ویسے بھی شیوسنا کا مجبود گڑ رہا ہے اور عادرت تھاکرے جب بال تھاکرے کے پوتے اگر آ رہے ہیں ادھو کے بیٹے میدان میں آ رہے ہیں اور وہ بھی شیف سرہ کا پہلی بار چناؤی میدان میں چناؤی میں آئے تو نیشنین کی جیتتا ہے ہوگی اور پنکجان مونڈے تو ویسے بھی گوپینات مونڈے جی کی بیٹی رہی ہے پچھلے چناؤی بھی بہت اچھے مارزی سے جیتی تھی لیکن اب وہاں پر مجھے لگ رہا پنکجان مونڈے کے لیے بہت آسان نہیں ہوگا کیونکہ دھرنجے مونڈے وہاں پر بہت کام کیا انہوں نے اور گوپینات مونڈے کے جانے کے بعد وہاں پر ان کا ورچہ سر ٹوٹا ہے اور بیجے پی کے کیڑر نے اور سنگے کیڑر نے کافی جیدہ وہاں کام کیا تو مجھے لگ رہا اس بار پنکجان کے لیے جیتنا بہت مشکل ہوگا ایسے میں جو چناؤی سمکڑ کا جو نتیجہ آئے گا یہ کہ مشرہ جیب مہاراشٹرہ کو لے کر کے کیا آپ اس بار شریف سینہ اور بیجے پی کے ایک ساتھ پری الیکشن آنے سے اور زیادہ مضبوطی ان کو ملے گی اور ان سی پی اور کانگریس کی استثیتی کس طور پر دیکھ رہے ہیں دیکھیں ڈیفنیٹلی میں آپ کو بتا دوں جب دو آئیڈیو لوجکل سیم جن کی آئیڈیو لوجی سیم ہو تو ان کے آنے سے مضبوطی ہوتی ہے اس کے پیچھے ریزن ہے کہ ایک تو آئیڈیو لوجی اتنی کلوز ہوتی ہے کہ ان کے اندر انتر ویرود آئیڈیو لوجی کے ماملے پہ مددوں کے ماملے پہ نہیں ہوتا ہے کون مکہ بنتری بنے گا کون نہیں اس پہ ہو سکتا ہے لیکن دونوں کی وچاردھارہ سیم رہتی ہے تو ڈسپیوٹ نہیں ہوتا ہے اس کا بہت بڑا پرمہ ہوگا بی جے پی نے ابھی بیگت کچھ سالوں میں اپنے آپ کو بڑا مضبوط کیا ہے اور شیوشینا آل لیڈی وہاں پہ مضبوط تھی شیوشینا کی سرکار ہو یا نہ ہو لیکن اگر کوئی مہاراست گیا ہو میں تو وہاں رہا ہوں کافی دنوں تک تو مجھے پتا ہے ہر گلی ہر چورہہے پہ ان کی ایک شاکھا ہوتی ہے اس شاکھا میں ایک پرابر وے میں پورے ایمپلائی ہوتے ہیں شاکھا پرموک وغیر تو ان کا بھی نیٹورک بہت اچھا ہے جب دو ایسے لوگ مل جائیں گے تو جو کلے بندی ہوتی ہے اس کو ہلانا بڑا مشکل ہوتا ہے میں اسی ایک بیسیس پہ بول رہا ہوں کہ زیادہ تر مجھے یہ چانسز ہیں کہ بی جے پی سیوشینا کی سرکار بنے گی اس کے پیچھے ریزن ہے جو نشکریہ ٹائپ کے ان کے ووٹر ہیں جو سوچیں گے جائیں کی نہ جائیں گھر میں بیٹھے ہیں لیٹے ہیں یہ ان کے شاکھا پرموک اور ان کے لوگ جو ہے وہاں جا کے ان کو اٹھا کے جگہ کر کے بودھ تک لے کے جاتے ہیں یہ کمی کہیں نہ کہیں بیپکش میں رہتی ہے بیپکش میں دونوں لوگ دیکھئے کمجور ہے کانگریس بھی کمجور ہے کانگریس میں تو آپ دیکھئے کیا حال ہوا الیکشن کے پہلے بومبے میں سنجنی روپم جی نے کیا کیا اس کے بعد ان سی پی کی بھی ستی کوئی بہت مضبوط نہیں ہے ان کے پاس شرط پوار پرفل پٹیل اور شرط پوار جی کی جو بیٹی ہیں سپریہ جو ہے تائی ہیں بہت زیادہ مجھے اسکوپ نہیں دیکھتا ہے تو اس کا اس کا نیچرل بینیفیٹ بی جے پی لے کر کے جائے گی اور پھر اس کی بھرپائی کیسے کریں گے ڈاکٹر آنامکہ جی اور اگر دیکھا جائے سبھاؤ کی ریلیوں کے بھی تو کہی نہ کہی پانچ سبھائے کی ہیں راہل گادی نے ساٹھ سے زیادہ سبھائے انیاسی سال کے شرط پوار نے اگر میں غلط نہیں ہوں تو غلط ہوں گا تو کریکٹ کی جائے گا کیا ہے کیا پہلے ہی میدان چھوڑ دینا نہیں اسے کہیں گے یا پھر جیسے سنگ کے لوگ یا پھر بی جے پی کے کارکرتا اپنے ووٹرز کو مددان کے انتر تک لے جاتے رہے ہیں آپ کا تو سنگٹھن دکھا ہی نہیں ہائی نہیں ورشوں سے نہیں ہے دیکھئے جہاں تک رئیس چناؤ کی بات ایسا نہیں ہے کہ راہل جی نے چناؤ ہمارے ہاں سنگٹھن کی کچھ پرکریہیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں جیسے ہی ہریانہ کے لیے اور مہاراستر کے لیے جہاں بھی چناؤ ہیں ان کے لیے کہ سٹار پرچارکوں کی سنگٹھن دوارہ ایک لسٹ جاری ہوتی ہے اور جہاں بھی راہل جی کی جہاں جمعے داری تھی راہل جی وہاں گئے انہوں نے چناؤ ہی جن سبھا کو سمبودت کیا اور جنتہ کو وہاں کے مددوں سے افغت کر آیا اور جنتہ کے اندر اتصا ہے اور جنتہ کو کہیں نہ کہیں یہ سمجھنا ہوگا اور کانگریس پارٹی جو ہے وہ جنتہ کو یہ سمجھانے کا کارے کرتی رہے گی اور آگے بھی ہم لوگ ہار نہیں میں سوال اس لیے بھی کر رہا تھا کہ بیتے دنوں سلمان خرشید کا ایک انٹروس آب نے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے نیتہ یہ میں چھوڑ کر کے چلے گئے انہوں نے کہا کہ دوہزارت نیس کی لوگ سبھا چناؤ کے نتیجوں پر ہم ابھی بیٹھیں نہیں سکے اور اس کی وجہ کیاری اس تک پہنچیں نہیں پائے تو جب اتنی زیادہ بکٹ استثیاں پر استثیاں ہو تو پھر نتیجوں کے شکل میں امید لگانا کیا بیمانی سا نہیں ہے دیکھئے جاہر سی بات ہے کہ راہل جی ہم لوگوں کے پریے نیتہ ہیں اور راہل جی کے پرتی جو یہ سلمان خرسید جی کا نیجی اپنا ایک ویچار ہو سکتا ہے مگر اس ویچار کو نکارہ تو نہیں جا سکتا نہیں نہیں یہ ان کا نیجی اور ہماری کانگریس پارٹی میں یہی تو ہے کہ ابھی وقتی کی آجادی ہے کہ جو کی انہوں نے لوگتنتر میں انہوں نے ابھی وقتی کی آجادی کچھ انہیں کا کام کیا ہمارے ہاں سب کو اپنی بات کہنے کا عادикار ہے ان کے یہاں تو یہ بتائیں گے کہ ان کے یہاں صرف ڈبل انجن کی سرکار چل رہے ہیں ان کے یہاں تانہ سا ہے ان کے منتری ان کے ویدھایا ان کے کاریکرتا بھی جس طریقے سے میں آپ کی ان دنوں پوائنٹس پر ایک ایمیشہ جی سے رسپانس لوں گا لیکن انروت جی ایک رسپانس کے جیگن دیکھئے انامیکہ جی بول رہے ہیں کہ تانہ سہی تانہ سہی تیندرہ جی دکھاتی تھی تانہ سہی تھی تو راحل گانڈی دکھاتے تھے ہیمند ویشو شرما سے پوچھ لیجے جو ڈپٹی سی ایم آسام کے ہیں وہ ملنے گئے تھے وہ اپنے کتے کو بسکوٹ کھلا رہے تھے وہ مل نہیں رہے تھے یہی آپ پوچھ لیجے کرناٹک کے جو پورو سی ایم رہے ہیں کانگریس کے وہ بھی اسی لئے تو یہ تانہ سہی ان سے تانہ سہی کیونکہ ستر سال تک انہوں نے کیا تانہ سہی کیا یہ کہتے ہیں لوکل مدد صاحب لوکل مدد ہم لوگ سروس اٹھاتے رہے ہیں یہ سیلنڈر نہیں دے پاتے تھے اگر چار سیلنڈر کے وعدے پر چناؤ جیت کر آتے تھے اس کے بعد چون لیجے بڑا ہم لوگوں نے فری میں سیلنڈر نہیں دیا کہ مہلائے جو ہماری ماں ان کے آنکھوں میں دھوانا لگے ارے کیا بات کرتی میڈم آپ ایک کاؤنٹ نے کھلوا سال تک دیش کو لکھا اس لئے جنتا نے آپ کو باہر کر دیا آپ پاس سنگا ایک پوائنٹ نہیں ہے بتانے کے لیے آپ پاس ننیتا ہے آج جو گاؤں میں مہیاں لگیوں سے کھانا منا رہی ہے وہ اچوالا ہم نے لانچ کیا موڈی سرکار نے دیا اچوالا جو وہاں پہ سیلنڈر دیا جاتا فری میں سیلنڈر دیا آپ لوگ آپ کے بیس سانسط لوگ سبھا میں فلسی وہ پوپر بیچنے میں پکڑے گئے تھے آپ کے بیس سانسط اور اس کون سے اس ٹائم کے لوگ سبھا سپی کرتے ہیں سیلاز پاٹیل جی کون تھے اس ٹائم کے انہوں نے یہ کیا تھا آپ نوٹ بندی کیا گیا نوٹ بندی کیا گیا نوٹ بندی کیا گیا آپ جنسہ کو جواب دیتا گیا جس طریقے سے آپ نے دیس کانگریس ہمیشہ سے ہی ایک دیس ایک ٹیکس کی مانگ کر رہی آج کے پاس ہم آپ کو روزگار دیں مگر انامکا جی ارے بے روزگار تو کونگریس ہو گئی انامکا جی راہل گاندھی راہل گاندھی راہل گاندھی کے پاس وقت ہی وقت تھا باوجود اس کے انہوں نے ہریالا میں صرف دو رہ لیا کی پردار منتری موڈی ہریالا میں سات رہ لیا انہوں نے کی امیر شاہ نے پانچ رہ لیا کی اگر ایسے مہاراشترا کی اگر میں بات کروں تو راہل گاندھی نے وہاں پر سریف مانچ رہ لیا کی پردار منتری موڈی نے درہ لیا کی کیا کیا بل پار میں کمی آگئی ہے کیا ہریالا کی جنگت کو ہے میں تیاریوں کی بات کر رہا ہوں کیا اس تیاری کیا راہل دی کیا مانتری کے مو پہ آپ دیکھیں ان کی ریلیو کامیس ساتھی کہتے ہیں کہ ہم دو ہزار چوبیس میں گوس پیٹیوں کو اٹھائیں گے ارے آپ کا کس طریقے آپ جنتا کو کیوں گوس پیٹی نہیں ہٹائیں گے کیا گوس پیٹی نہیں ہٹائیں گے ممبائی میں نیو گوس پیٹی نہیں ہٹائے جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کو گوس پیٹیوں کڑڑا بنا دیا جائے دیش دروہیوں کڑڑا بنا دیا جائے گوس پیٹی بھاگ آئے کیا بات کرتی ہے یہی آپ کا جیس مینوس ہسٹوں میں آپ لاتی ہیں کاتنگوادی بھائی کا محول پیدا کر رہے ہیں بھائی کا محول چندرہ جی نے پیدا کیا تھا بھائی کا محول چھکتے ہیں آپ جنتا کو نہیں چھل سکتے ہیں اور جنتا اس بات کو سمجھ چکی ہے بلکل صحیح آپ کے لئے جنتا سمجھ چکی ہے اس چناؤ میں زائد طور پر ہریانا کی پریشت بھومی ہریانا کا جگرافیکل کنڈیشن بہراشتہ کے بلکل ڈیفرینٹ ہیں اسیوز بھی الگ الگ وہاں پر ہیں بہتا ہے یہ چناؤ کچھ نئے ٹرینڈ سیٹ کرے گا آپ کو لگتا ہے ہریانا میں جیسے آئینلڈی پوری طور پر لگ بگ لگ بگ ٹوٹ چکی ہے جی جی پی وہاں پر چناؤی میدان میں ہے سوراج پارٹی الگ سے ہے کانگریس پارٹی بی جی پی ہریانا میں ہوا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بھائی ایک چیز آپ مان لیجے چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ساری راجنیت کیا اودے تو کانگریس سے ہوا ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کا ادھارہ دیکھیں جتنی بھی ریزنل پارٹیاں بنی ہیں وہ کیسے بنی ہیں پہلے تو کانگریس کا راج ہوتا تھا کانگریس سے ہی نیتا ٹوٹ کے گئے اور یہ ساری چیزیں ہوتے گئے کانگریس کمجور ہوتی گئی اور ریزنل پارٹیاں آ گئیں اب کیا ہوا ہے دیکھیں ہوا یہ آج کی ڈیٹ میں سب سے بڑا اس کو بپکش میں کس کے پاس ہے میں کانگریس کو مانتا ہوں گولڈن آپورچنٹی ہے اس کے پیچھے ریجن ہے کانگریس کی سب سے بڑی دشمن جو تھی ابھی پچھلے پندرہ بیچ سال کے چناؤں میں وہ ریزنل پارٹیاں تھی ریزنل پارٹیوں کا کام تو بی جے پی نے سماپت کر دیا یعنی کانگریس کے آدھے دشمن بی جے پی نے ہٹا دیئے اب یہ کانگریس کے اوپر نربار ہے کہ وہ اس موقع کا مگر کانگریس کو بھی تو سماپت کر دیا ٹوٹ ٹوٹ کر کے بی جے پی یہ دوسری پارٹی بلوک چلیں گے کانگریس کا ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کچھ ہو یا نہ ہو جلا آستر پہ ان کے کاریالے وغیرہ جو ان کا سنگٹھن کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ابھی ہے اس میں جان پھوکنے کی ضرورت ہے اگر کانگریس کر سکتی ہے تو کرے اب کہیں نہ کہیں کانگریس کے پاس یہ ایک option ہے کہ پورے دیش میں کیول دو پارٹیوں کا جیسے پہلے ہوتا تھا دو پارٹیاں ہوتی تھی وہی چیز ہو جائے کہ بی پکش میں یا پکش میں کانگریس یا بی جے پی یہ کانگریس کے پاس golden opportunity ہے اگر transform کر سکتی ہے آپ کا جو سوال ہے میں یہ بولتا ہوں میں نے پہلے ہی بولا میں ویٹ کر رہا ہوں election کے result کا اور election کے result میں اگر بی جے پی وغیرہ جیت گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بی پکش کے لیے message یہ ہے کہ پچھلے چھ سالوں تک آپ نے جتنے ہتھکنڈے اپنا ہے جو رڑنی تھی رہی اس کو چھوڑ دیجئے اب آپ کو نئے طریقے سے کم سکم اب تو آپ مطلب جو ہے transform کرنا شروع کریے اور دیکھیں جو dent کس کو لگتا ہے میں بولتا ہوں اگر بی جے پی کا ایک پرسنٹ بھی ووٹ شیئر کم ہو جائے گا بھلے ہی ہم لوگوں کو پتا چلے یا نہ چلے ان کے آفیس میں جائیے گا وہاں پہ لوگوں کی بھرکوٹیاں تن جائیں گی کہ یہ ایک پرسنٹ کم کیوں ہوا بی جے پی کا ایک پرسنٹ ووٹ شیئر کم ہونے کا مطلب ہے بی جے پی کو بہت بڑا dent لگے گا اور بی جے پی سوچنے پر مجبور کرے گی کہ ہمارے مدے بھی یا ہمارا جو بائنڈنگ جو فورسز تھے جو اٹریکشن کے لیے جو چیز ہم کرتے تھے وہ بھی کہیں کہیں کم ہو رہا ہے تو سبق تو دونوں کو ملے گا اور اسی دو پر میں ہار جیت پہ نہیں دیکھ رہا ہوں دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہار جیت کا دونوں پارٹیوں پہ پکش اور بپکش پہ اس کے بعد ان کی نیتیوں میں کیا چینجز آئیں گے یہ افزرب کرنے والی بات ہے اور ایسے میں انرود جب نارے تو رہے سیٹوں سے اس بار کہاں تک پہنچائے گے جنتا اور کیا وہ ایج ملا ہے آپ کو جس کے منعات پر آپ 75 پار کیوں میں لگائے بیٹھے ہیں دیکھیں پانچ سال کھٹر جی کی سرکار چلی اور جنتا نے لگ بھگ چھ سال ساڑھے پانچ سال سے مودی جی کی نیشنل گورنمنٹ دیکھی انہوں نے بلکل ساپ روپ سے دیکھا ایک گوڈ گورننس ٹرانسپیرنٹ گورننس اس کے بعد چاہے وہاں پہ گورنمنٹ نوکریوں میں دھادلیاں بند ہونا چاہے وہاں پہ جو کانٹریکٹ تھے آن لائن ہونا ان کا پریکیورمنٹ کئی ایسی چیزیں جو گونیادی بدلاؤ کی ضرورتیں تھیں جو بدلاؤ کیا گیا وہاں پہ کئی بار ایسے ہوا کرتے پچھلی سرکاروں میں تھے کسی خاص سمدہ کسی خاص جات دھرم کے لوگوں کو یہ یوجنائے کو لاب ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بند کیا جو لوگ کابل ہیں یوج ہیں ان کو لاب ملے گا چاہے وہ کسی جاتی دھارم سمردائی کسی سے نوک کرتے ہیں ان کو وہ لاب ملے گا ملے گا ہم نے اس کو اس بیویت کو ہم لوگوں نے مٹا دیا تو لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ 2014 کے اندر یہ گورنمنٹ اس کے بعد ایدھر یہ گورنمنٹ اس کا تو کمبینیشن دیکھتے ہوئے ہم لوگ اور ہمارا جو اپنا خود کا محنت ہے ہم لوگوں نے اپنی باتوں کو جنتہ تک بہت اچھے بہت خوبی دھنگ سے پہنچایا وہاں تک اس آدھار پہ ہم لوگ بلکل اقدم سے دھن سنکل پھیں کہ ہمارے پاس میں پچھلی بار سے بہت زیادہ سیٹے آئیں گی اور ایسے میں ڈاکٹر آنائمکہ جی کچھ تو وجہ ہوگی من کے اندر کہ یہ چیز اس بار اس چناؤں میں ٹھیک ہے دوہزار چودہ کا لوگ سبہ چناؤ گیا اس کے بعد میں کئی سارے راج نکلتے چلے گئے کانگرس پارٹی کے ہاتھ سے اور دوہزار انیس کی لوگ سبہ چناؤ سے ٹھیک پہلے تین راج آپ کے ہاتھ پہ بے شک ہے مگر وہاں بی جے پی بری طریقے سے ہاری نہیں بلکہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو دو راجے میں مدیپردیش اور راجستان میں تو برابر برابر آپ کو خودی دیکھے گا اور میں تو چھتروں میں گئی ہوں بہت سارے اس بار چناؤی میں ویسے بھی میں ایک سوسیل ایکٹیویسٹ کے طور پر بھی کام کرتی ہوں تو میرا یہ راجنیتی سے پرے دیکھیں تو آج کی جنتہ جو ہے یہ اس سرکار سے ترست ہو چکی ہے یہ میں کوئی راجنیتی کیا جو کانگرس پارٹی کے بینر سے نہیں یہ ایک میں ایک ساماجی ایک محلہ ہونے کے ناتے میں کہہ رہی ہوں کہ آج کی جنتہ ہے وہ اس موجودہ سرکار سے ترست ہے ایک بھے کا ماحول ہے لوگوں میں ایک جو اسرکشہ کی بھاونہ ہے چاہے وہ محلہ ہوں یا کوئی آج کا جو یوہ ہے وہ بلکل ہی ان کے پاس کوئی دشا نہیں ہے بیٹیک کیے ہوئے ایمٹیک کیے ہوئے انجینئرنگ کیے ہوئے لڑکے جو ہیں آج روزگا جس طریقے سے انہوں نے مندی انڈسٹرییاں بند ہوتی جا رہی ہے جس سرکاری شمپتیوں کا یہ نیجی کرن کر رہے بی ایس اینل کو دیکھئے کہ انہوں نے کنگالی کے کاغار کس نے کیا مڈم 2004 سے 2014 کے بیچ بی ایس اینل کو کنگال کس نے کیا اور آپ نے کس نے کنگال کیا سن لیجے آپ بتا دیجے کس نے کنگال کیا 2004 وہ کرے کہ ہم نے کنگال کیا تو آپ نے اسے آباد بھی نہیں کیا اس کو ہم لوگوں نے آر آگے پڑھا یا کیا بات کر دی آپ سرکاری کرمچاری جو جس نے آپ دیکھئے جا کے دیجی میں بی ایس اینل کالنی میں جا کے بھارتی جنٹی کالنی میں جا کے دیکھئے ان کے پریوار کس طریقے سے وہ بھیج ہمارے رات تو ان کو نہیں نہیں آتی ہے کہ ہماری تنکہ نہیں آئی ہے ریلوے سمپتیوں کا نیزی کرن کر رہے آپ نے ٹرین کو بیچنا شروع کر دیا لال کلا کو بیچنا شروع کر دیا ستر سالوں کی بات کرتے ستر سال میں راج بابر نے بولا کہ پانچ روپے میں خانہ ماہیم کھاگے ماہیم کی درگاہ کھاگے ملتے راج بابر جی بولتے تھے لوگ پریشان ہیں یوہ پریشان پریشان آپ پیچاس سال یوہ پریشان راہول گانڈی میں ایک مشنا جی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس چناؤ اور اس چناؤں کے نتیجوں کے بعد میں بجز میں بھائی الیکشن کے اور اس کے بھی چوبیس تاریخ کو استثیر صاف ہو جائے کیا آگے آنے والے جو ویدھان سبا کے راجیوں کے جو چناؤں ہیں اس کے نتیجے اس پر کچھ اثر ڈالیں گے جبر جست دیکھئے اس کا ریزن ایکشوال اثر پڑتا ہے کیونکہ آج جو آپ کا مینیفیسٹو ہے وہ کل ایزن ڈا ہوگا اگر آپ اپنے ایزن ڈے کو ایمپلیمنٹ کرنے میں گراؤن لیول پر ڈیلیور کرنے میں فیل ہوئے تو اگلا الیکشن اسی کے ریزلٹ پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے قسمت ای وی ایم میں قید ہو چکی ہے مگر چوبیس تاریخ کو کیا فاصلہ جنتہ کے دورہ جو دیا گیا ہے وہ اس کی پیٹی کھلے گی اور آپ تک وہ پہنچے گا مگر آپ سبھی لوگوں کا بہت